لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ الانتقال الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته طیبین طاہرین لا سیما مولانا و مولا القونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ انفدا والعن الدائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارض کا طوآہ وتمتعہو فیہا طویلا اللہم کل سلام علیہ وآلہ اللہم کل سلام علیہ وآلہ اما بعد فقد خال اللہ سبحانہ وآلہ فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معاکم من المنتظرین السلام علیہ وآلہ الارواح التي حلت بفنائک علیہ وآلہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ رَحْدِ مِنِّي لِزْيَارَتِكُمْ السلام علیہ وآلہ الحسین وآلہ علیہ ابن الحسین وآلہ اولاد الحسین وآلہ اصحاب الحسین اللہم خسلہ انتا وآلہ ظالم باللعن منی وابدہ به اولا ثمالعنی ثانی وثالث ورابع اللہم وآلہ یزید خامس وآلہ عبیدل ابن زیاد وابنہ مرجانہ وآلہ وابنہ سعید وشمرہ وآلہ بی سفیان وآلہ زیاد وآلہ مروان الہ یوم القیامہ اگرود پر دے محمد وآلہ محمد یہ پانچ روزہ مجلس جس کا عنوان انشاءاللہ دے اون اللہ عقیدہ مہدویت امام حجت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کہ بڑا شاید عجیب سا عنوان ہو لیکن ابتدائی گفتگو میں واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اس عنوان کو کیوں انتخاب کیا ظاہر غیبت کے زمانے میں یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے ظاہر اس پانچ روزہ گفتگو کے لیے تو یہ موضوع ظاہر فٹ نہیں ہوگا اور وقت چاہیے لیکن بہرحال تبرکن جو بھی ان پانچ روزہ گفتگو میں اس موضوع پر گفتگو ہو سکے کہ کہ یہ جو عقیدہ ہے میں اس کو تھوڑا سا اپنے بچوں جوانوں کے لئے ڈیفائن کر دوں بیان 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 کہ اس کی بے مہدویت سندگی نہیں ہے جہاں پر بھی آپ کی اجازت سے جہاں پر بھی تو ظاہر ابھی ایک بیان سے میں زیادہ نہیں اس کو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اسی لئے میں بھی محمد صلوات محمد 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 اللہ محمد صلوات محمد محمد اپنی محمد جو کہنا چاہ رہا تو محمد لیکن بہرحال آپ علم تو ظاہر دنیا میں بہت سارے علوم ہیں اور حضرت گوگل نے بتا دیا کہ جو آپ کی پی 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 سے زیادہ اور بہت سارے علوم ہیں تو ظاہر انسان کی زندگی انسان کی عمر اس کے لئے کفاف نہیں ظاہرِ ذب انسان کی یا تو خدا باد مطال نے اس کی تکلیف دی ہوتی اس کی ذمہ داری دی ہوتی تو اتنی عمر بھی دے دیتا خدا اگر عمر نہیں دی ہے تو اس کا اندرکہ وہ غیر ضروری ہے کم از کم یہ تو پتا چل جاتا ہے صحیح نہ اب وہ علوم کون سے ہیں فیلال میرا موضوع نہیں ہے لہذا انشاءاللہ یہ چونکہ ایک اہم موضوع ہے یعنی یہ اہم گفتگو ہے لہذا میں اس سلسل میں جو حدیث ہے وہ آپ کی خدمت بیان کرنا پسند کروں گا آگے جا کر کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے انسان کی زندگی بہت ہی محدود ہے اور ظاہرِ انسان اس محدود زندگی میں بہت ہی ویسے ہی علم کو کتنا ٹائم دیتا ہے اس محدود زندگی میں بھی اس وسیع علم کو بھی کتنا ٹائم دیتا ہے خدا ہر انسان انسان اللہ نفسی بصیرہ لیکن بہرحال یہ جو عقیدِ مہدویت ہے جس کی دیفینیشن میں نے آپ کے خدمت میں بیان کی کہ عقیدِ مہدویت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمام مذہب کو چھوڑتے ہیں اگر ہم عالم اسلام کے جتنے بھی گروہ ہیں ان میں بالاتفاق عالم اسلام کے جتنے بھی گروہ ہیں بالاتفاق کی عقیدہ مسلم عقیدہ ہے عقیدِ مہدویت کا کہ آخر دور میں ایک ہستی آئی گی ایک شخصیت آئی گی جو زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی واقعا انسان کیا تصور کر سکتا ہے ظلم و جور سے پر ہونے کو کیا انسان تصور کر سکتا ہے ظاہر ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جب بھی کوئی خطاب ہوتا ہے کوئی بھی دلیل ہوتی ہے تو تمام لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے اب آپ لوگ الحمدللہ مسکت میں بیٹھے ہیں کون سے ظلم و جور میں مقتلائیں ہم لوگ آپ نے میں بھی ہوں کون سے ظلم و جور میں الحمدللہ کوئی ہے پریشانی بظاہر ظلم و جور کی اعتوازی تو شاید نہ ہو شاید کوئی اور روزی رسکی پریشانی ہو کہ خدا کا بند مطال کی بارگاہ میں دعا گئے کہ خدا اندر تمام مومن و مومنات کی رسک میں وہ سطح عطا فرمائے لیکن کون سا ظلم و جور بظاہر جب ایک بات کہی جاتی ہے تو کم از کم کم از کم یہ کہ چلے ہر شخص اس میں اگر گرفتہ نہ ہو تو اکثر ہے روح زمین پر رہنے والوں کے لیے یہ مزداد محقق ہوگا کہ ظلم و جور سے زمین پر ہو جائے گی کم از کم ایٹی پرسنٹ زمین ہوگی تو یہ کہا جا گی کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی لیکن جو وہ مثال کے دور دنیا کے اگر مثال کے دور چار یا پانچ مومن مالک اگر مقتلا ہے اس مشکل میں تو نہیں کہا جا گا کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی یعنی اکثر اب یہ ظلم کا بھی کیا معنی ہے روایتوں نے نہیں بیان کیا لیکن بہرحال بظاہر جو ظلم ظلم ہوتا ہے کہ کسی کی حقوق کو پامال کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے یہ ظلم کہلاتا ہے تو یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت آپ کی خددت میں عرض کیا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے توجہ کیجئے گا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اچھا آپ کہے مولانا آپ نے کہا کہ دو منٹ پہلے کا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمام عدیان میں اس بحث کو مطالع کریں تو پھر مسلمانوں کی بحث کو بھی چھوڑ دیں پھر ویسے ہی آپ ویسی بدنام ہیں اختلافی گفتوب چھیڑتے ہیں تو اس موضوع میں بھی کیا ضرورت ہے نہیں توجہ کیجئے گا کہ یہ جو مسئلہ امام ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے ظاہرم غیبت امام اپنے امام معصوم اپنے حجت کی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ہر شخص کو ان کی امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اب یہ آیت ہر شخص اپنے 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 جس جس پر انس کا اطلاق ہے جس کو بھی انسان کہا جاتا ہے قیامت کی دن وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں پر امام سے مراد امام حق نہیں ہے بلکہ تمہاری مرضی ہے جس کو بھی تم امام بناوگے قیامت کی دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے لہٰذا توجہ کریں اگر تھی میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کے پر گفتو کروں یعنی صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ اس مسئلہ امامت کی اہمیت کو آپ ذرا توجہ کریں کہ قیامت کی دن اٹھائے جانے کہ کرائیٹیریا اور میار اور ملا کو توہید نہیں قرار دیا جا رہا ہے رسالت نہیں قرار دیا جا رہا ہے اس کی آمان نہیں قرار دیا جا رہا ہے بلکہ امام کو قرار دیا جا رہا ہے اور بہت یہ افسوس کا مقام یہ کہ اسی مسئلہ امامت کو ہم نے اتنا جزوی بنا دیا ہے اتنا سائیڈ لائن کر دیا ہے کہ ہم کہتے کہ بھائی باقی ساری صحیح ہے ایک اجتماعی زندگی ہے ایک انفرادی زندگی ہے اجتماعی زندگی میں ممکن ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال لکھنا پڑے صحیح ہے اسے کوئی انکان نہیں ہے اجتماعی زندگی کا جیسے ایک تقاضہ ہے کہ انسان ماسک پہن کر بیٹھے یہ آج کل کی اجتماعی زندگی کا تقاضہ ہو چکا ہے تو اجتماعی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں خب اس کے تقاضے الگ ہیں لیکن جو عقیدہ ہے جو ایمان ہے جو مجھ سے قبر میں جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں میں اس دنیا میں جو آیا ہوں آخرت کے لیے آیا ہوں اپنے عقیدوں اور اپنے عامال میرا جو عقیدہ ہے میرا جو عامال ہے جو مجھے آخرت میں نفع دے گا جو مجھے آخرت میں فائدہ دے گا وہ میرے لئے اولاویت ہونا چاہیے وہ میرے لئے پریفرنس ہونا چاہیے اس کو مجھے اولاویت دینی چاہیے اگر میرا عمل میرا عقیدہ جو قبر میں آخرت میں قیامت کی دن جس کے بارے میں مجھ سے سوال جواب ہوگا اور جس کے بارے میں جس کے لئے جس کے لئے میں دنیا میں آیا ہوں تو واقعاً بعض وقت توجہ کریں بعض وقت ہم اپنے استعمائی زندگی کبھی ہم اپنی سوشل لائف کو اتنا زیادہ اپنی اخروی زندگی کے لئے پر غالب لے کر آ جاتے ہیں اچھا میں وہ کوئی اخلاقی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مثال کے طور ایک اخلاقی گفتگو ہے کہ ہم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں اللہ کے لئے ہم نے کیا کیا آپ نے آخرت کے لئے کیا کیا یہ اخلاقی گفتگو میں اس پر ہر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ جو استعمائی زندگی جس کی بنا پر میں اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں اس میں مجھے کتنی مجال ہے شرطیت میں مجھے کتنی اجازت دی ہے کہ میں اپنے عقیدے کے ساتھ استعمائی زندگی کی بنا پر کمپرومائز کر رہا ہوں آئیے اتنا کمپرومائز کرنا ہے کہ میں اپنے دین کو اپنے بچوں جوانوں کو نہ بتاؤ اتنا کمپرومائز کرنا ہے مجھے اتنا کمپرومائز کرنا ہے کہ میں اپنے دل سے بھی آہستہ آہستہ اس ایمان اور عقیدے کو نکالتا رہا ہوں تاکہ میری استعمائی زندگی اس پر ایفیکٹ نہ ہو کیونکہ یہ ایک لازمہ ہے توجہ کیجئے گا میں تھوڑی رات دیر وقت اتنی مشکل گفتگو فلسفیانہ گفتگو کوشش کر رہا ہوں کہ نہ کرو کہ توجہ کریں جو انسان کا ایمان ہے انسان کا عقیدہ ہے وہ انسان کی زندگی میں ایفیکٹ کرتا ہے وہ انسان کی زندگی میں ایمپلیمنٹ ہوتا ہے جو انسان کا عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی ہے لہٰذا آپ دنیا کیا کوشش کر رہی ہے دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ سوشل اور اجتماعی ملایا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے لیکن کم از کم فکری لیاز سے اجتماعی اور سوشل کو اتنا زیادہ ملایا جا رہا ہے اتنا زیادہ مرچ کیا جا رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور ایمان میں کمپرومائز کرنا شروع کریں اور عقیدے اور ایمان میں کمپرومائز ایک دفعہ آپ سوشل اور اجتماعی کمور میں کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں جب اپنے آفیس جاتے ہیں جب اپنے دفتر جاتے ہیں تو وہاں اپنے عقیدے کو نہیں لے کر آتے ہیں اور صحیح عقیدے کو لے کر بھی نہیں آنا ہے وہاں مجھے استعمائی زندگی ہے کسی کا کیا عقیدہ ہے کسی کا کیا عقیدہ ہے کسی کا کیا عقیدہ ہے صحیح ہے ہر شami عقیدے میں خود مختار ہے لا اقرافی دی ہر انسان جو وہ خود مختار ہے لیکن چونکہ اب استعمائی اور سوشل انسان کا عقیدہ افیکٹ ہوتا ہے انسان کی سوشل زندگی میں اور انسان کی اجتمائی زندگی میں لہذا اب کیا کوشش کی جائے کوشش یہ کی جائے کہ انسان کی عقید کو ہی ایسا بنا دیا جائے جو تمام ادھیان کے ساتھ تمام مذہب کے ساتھ میچ کریں تمام دین کے ساتھ جو وہ میٹنگ ہو جائے میری تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تعہید نے بھی تھوڑا کمرومائز کرنا پڑے گا سالت نے بھی کمرومائز کرنا پڑے گا آج تک تو جو کمپرومائز ہو رہا ہے ابھی توہید و رسالت کی باری نہیں آئی ہے توہید و رسالت کی باری نہیں آئی ہے امامت کی آ چکی ہے امامت کی ولایت کی ازاداری کی تبرلہ کی باری آ چکی ہے اس میں مجھے کمپرومائز کرنا ہے حد تک دلی طور پر عقیدے کے طور پر تاکہ کہیں احسان ہو کہ میری زندگی ایفیکٹ کریں لہٰذا مجلسوں میں بھی جو وہ فورا ہم جیسی تخیاری پر ایک لیبل آ جاتا ہے یہ فورا آیت آ جائے گی ہماری مجلس کے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا ایڈیٹ کرنے والے ٹیگ لگا دیں گے دیکھیں یہ قرآن کی آیت کی برخلاف ہے جبکہ یہ اینہ قرآن کی آیت کی متابق ہے امامت ولایت اینہ اس آیت یہ آیت جس کو میں نے خاص طور پر علاوہ کیا کہ میں فیلال اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں اس پر گفتگو میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ یہ آیت عدیان اور مذاہب کے اختلاف کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو حبل اللہ کو چھوڑنے والا ہے نہیں سمجھے لگتے ہیں تب ہی جو بڑی سناٹ بڑی خاموچی ہے یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کی رسی کو تھام لو وہ اللہ کی رسی کیا ہے بلایت امیر المومی علیہ السلام نہ رہے وہ روایات بیان کرتی ہے کسرک کے خواہد روایات بیان کرتی ہے اور بہرحال گفتگو میں میں نے اشارہ کیا ہے کہ بلکہ یہ آیت بحسب ظاہر اگرچہ حبل اللہ توحید حبل اللہ ہے توحید حبل اللہ ہے قرآن حبل اللہ ہے یا نہیں ہے حبل اللہ یعنی جو خدا تک پہنچانے والی چیزوں رسول حبل اللہ ہے یا نہیں ہے قرآن حدیث سنت یہ سب حبل اللہ ہے لیکن اس آیت میں قرآن حبل اللہ نہیں ہے اس آیت میں رسول حبل اللہ نہیں ہے اس آیت میں کعبہ حبل اللہ نہیں ہے اس لئے کہ آپ مجھے بتا دیں مسلمانوں سے آیت مخاطب ہے یا نہیں ہے مخاطب ہے اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی رسی کو تھامیں گے توجہ کریں اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی رسی کو تھامیں گے اب مجھے بتا جائے کون ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور قرآن کو نہ مانتا ہو کون ہے جو اللہ کو مانتا ہو قابل کو نہ مانتا ہو کون ہے جو اللہ کو مانتا ہو رسول کو نہ مانتا ہو صلی اللہ علیہ وآلے کون ہے توجہ کریں کون ہے جو قرآن مانتا ہو اللہ مانتا ہو رسول مانتا ہو قیامت مانتا ہو نماز مانتا ہو روزہ مانتا ہو حج مانتا ہو یہ سارے کے سارے حصول دینوں فرود دین ملا رہے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کو نہ مانتا ہو کوئی ہے نہیں ہے کونسے آمر ہے وہی بات ہے کسی مولانا سے کہا کہ اتحاد بین المسلمین پر تقریر کر دیں کہا اچھا صحیح ہے اتحاد بین المسلمین پر تقریر کر دیں گے کہتا توحید پر سب کا اتفاق ہے رسالت پر سب کا اتفاق ہے صحیح یہ تو ہوگی توحید اتیاب بن موسیمین پر تک کہا بس اختلافی امامت کا اس مسئلے کو حل کر دیتے تو آپ سارے کی ختم ہو جائیں گے تو توجہ کریں مجھے آپ بتائیے یہ تو ریکٹ میں ایک بات مزہ ہو گئی توحید اختلاف ہے رسالت میں اختلاف ہے قرآن میں اختلاف ہے کعبی میں اختلاف ہے سنت میں اختلاف ہے نہیں اختلاف قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ مت کرو کون ہے جو اللہ قرآن کو مانتا ہے کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ قرآن ہے بعد مسلمان کہتے ہیں قرآن نہیں ہے کہ یہ تفرقہ کر رہے ہیں کون ہے مسلمان جو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں بعد مسلمان کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں خطابت جو کرے توجہ کریں کوئی ایک ایسا مسلمان دیکھا دیں جو کتابِ توہید میں تفرقہ کر رہا ہو کتابِ الہی میں تفرقہ کر رہا ہو رسالت میں تفرقہ کر رہا ہو کعبے میں تفرقہ کر رہا ہو کہ آج سے میں اپنا کعبہ خود بنا لوں گا نہیں ایک واحد مسئلہ امامت ہے ایک واحد حبل اللہ کا مزداد اگر یہ قرآن حبل اللہ ہے لیکن یہ آیت حبل اللہ نہیں قرآن اس آیت میں رسالت حبل اللہ نہیں ہے اگر جے قطن 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 حبل اللہ ہے رسول رسول حبل اللہ اللہ کی رسی ہے حبل اللہ اللہ کی رسی ہے یعنی اللہ کی رسی ہے نہیں کہا یعنی اللہ کی رسی کو تھانو یعنی ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک پہنچے وہ حبل اللہ ہے ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچے وہ حبل اللہ ہے لیکن اس آیت میں حبل اللہ فقط ملایا جبیر مومینی علیہ السلام خبتہ وجہ کیا آپ نے یہ باتہ سے مو بحب اللہ جمعین ولایت کی تخریر کرنے کے اگینس پر استعمال نہ کیا جائے تبرہ کے اگینس پر استعمال نہ کیا جائے یہ ہے یہ آیت یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ کی رسی کو تھام لو ولا تفرقو بہتر کے حاضل حبلے اس رسی اس خدا کی حبل اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر تفرقہ مت کرو جو بیان کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا جو چھوڑ رہا ہے وہ تفرقہ کر رہا ہے توجہ کیا میں جو بہرہ لیس آیت پر گفتگو نہیں کرنے لیکن توجہ کریں مسئلہ مہدویت مسئلہ یہ مسئلہ کہ ایک آخری دور میں آئے گا جو زمین کو عدل انصاف بھردے کا یہ ایک ایسا عقید ہے جو تمام مسلمان مانتے ہیں تمام مسلمان مانتے ہیں اور میرا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے میرا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ کیونکہ روایات میں ہماری شیعہ روایتوں میں ایک دروت پر گفتگو کریں محمد وعالی محمد شیعہ روایتوں میں بیان کیا ہے کہ یہ جو غیبت ہے اس غیبت میں آزمائش ہے اس غیبت میں انتہان ہے کس چیز کا انتہان ہے کس چیز کا انتہان ہے خب ہمیں پتا تو چلے اگر میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں کہ انتہان دینا ہے اس نے کہا کہ ہاں بابا میں نے تیاری کر لی ہے کیا تیاری کر لی میں نے ناہا لیا میں نے کپڑے استری کر لی سب کچھ آج کس چیز کا پیپر ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے وہ وہاں جاؤں گا تو دیکھ لوں گا صرف آ جانے کے بعد بھی اگر بہت ہی ہوچ ہے ہے تو وہاں جا کے بھی حل کر سکتا ہے یہ تو انتہان چل رہا ہے اس کے بعد جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کس چیز کا انتہان ہے اگر نہیں معلوم ہمارے بچے اور جوانوں کو تو علمیہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ہی نہیں معلوم ہے امتحان ہے اگزامنیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہم اگزامنیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہم اس کے باوجود ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے امتحان کس چیز کا انتہان ہے چلیں خیر یہ اتنا زیادہ اعتراض والی بات نہیں ہے کیونکہ بہرحال اگر ہم اپنی شریع ذمہ داری کو پورا کر لیں اگر شریع ذمہ داری کو پورا کر لیں تو شاید ہم سمجھے کہ آٹومیٹک لیکن نہیں اس میں بھی ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے کہ اگزامنیشن ہمارا امتحان کس چیز میں ہے دیکھیں روایات انشاءاللہ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ جو غیبت کا زمانہ ہے یہ جو غیبت کا دور ہے یہ ہمارا امتحان کا دور ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے آپ کہیں مولانا ہم اپنی شریع ذمہ داری پوری کر لیں گے تو خود بخود پوری توضیر مسئلہ عمل کر لیں گے تو آٹومیٹک شہباری جو کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے آئیما کہہ دیتے کہ تم یاد عدد شریعت پر عمل کرتے رہنا نہیں آئیما نے پونٹ آؤٹ کیا ہے آئیما نے ہائی لائٹ کیا ہے امتحان کو ہائی لائٹ کیا ہے امتحان کو بتایا ہے امتحان کسی اس کا امتحان ہے لہٰذا یہ جو غیبت ہے کہ روایت انہیں بیان کیا کہ انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا یہ غیبت تورانی ہوگی غیبت تورانی ہوگی امام فرماتے ہیں ایک فلسفہ لوگ سوال کرتے ہیں غیبت کا فلسفہ کیا ہے انشاءاللہ اس کا جواب میں اسی حدیث کی روشنینات کی خدمت میں دوں گا یہ ایک فلسفہ جو خود روایت نے بیان کیا غیبت کا فلسفہ کہ غیبت کا ایک فلسفہ مختلف فلسفہ بیان کیے گئے لیکن ایک فلسفہ جو چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں کہ اہم ترین ایک فلسفہ غیبت کا یہ ہے کہ خداوند مطال یورید و ایم تہنا شیعت آل محمد علیہ السلام یہ کون ہے کس کا ایکزیم ہے کس کا امتحان ہے کس کا ایکزیم ہے کس کا امتحان ہے انسانوں کا نہیں وہ تو دنیا میں آئے یہ ان کا امتحان ہے جو بھی دنیا میں آیا یہ دنیا دارول امتحان ہے لیکن غیبت جو دارول امتحان ہے اس دارول امتحان کا ایڈمیٹ کارٹ اس کے پاس ہے جو بلایت علی رکھتا ہے یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں میں کیا آپ کہیں بہت ہی خوبصورت مولانا نے خطابت کی نہیں اس دارول امتحان کے جو جن سے امتحان ہے یہ ان لوگوں کا امتحان جو بلایت امیر المومین کو ماننے والے ہیں امام فلسفہ بہن کر Biden یہ میں نہیں بہن کر رہا ہوں یہ میں فلسفہ بہن نہیں کر رہا ہوں امام فلسفہ یوریدو submar investigators یہ چاہتا ہے کہ ایمتحانا امتحان لے شیو کا امتحان لے اس غیبت کے ذریعے سے نماز کا امتحان ہے روتے کا امتحان ہے خب یہ سارے تو امتحان مگر چھتے امام کے شدین کے لئے نہیں تھے یہ مگر چھٹے امام کی احساب کے لئے نماز کا امتحان نہیں تھا آئیم آئی اتھار علیہ السلام کی احساب کے لئے رسول کی احساب کے لئے روزے کا امتحان نہیں تھا یہ نہیں ہے سارے امتحان پوری فروع دین پوری توہید عدل سارے کے سارے جتنی بھی شریعت ہے یہ تو تمام لوگ کے لئے لیکن غیبت کی زمانے کے لئے ایکسرا ایکزیم ہے ایکسرا پیپر ہے اور وہ پیپر کیا ہے وہ یہ کہ اس غیبت کی زمانے میں ہم اپنی ولایت کو کس طرح محفوظ رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مولانا یہ خدابت ہے دلیل لے کر آئیے گا پہلی دلیل تو یہ ہی ہے پہلی دلیل تو یہ اس کے علاوہ بھی دلیل دلیل آپ کی خدمتیں پیش کروں گا کہ امام فرماتے ہیں ایم تہینا خدا ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے یعنی کیا حضرت ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اس غیبت کے زمانے میں اس غیبت کے زمانے میں عقیدہ امام مہدی علیہ السلام پر باقی رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد سب جو ہولی ڈیز چل رہی ہے تو یقین ہے آپ لوگ کی تو ہولی ڈیز نہیں ہے ہم لوگ کی تو بل رہی ہے ایکٹیویٹی لیکن آپ لوگ کے مجھے تو ایسا لگتا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد سب جو ہولی ڈیز ہو گئی ہے تو اس لئے مجھے یاد دلاتے رہی ہے کہ مولانا کل آفیس بھی جانا ہے ورنہ میں بڑے ریلیکس موڈ پر پڑھنا ہوں یہ بتا دوں میں آپ کو محمد و آل محمد صلی اللہ 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 صلی اللہ عمد و آل محمد خب توجہ کریں یہ دو چیزیں ہیں ابھی طرح آپ کی خدموں نے بیان کر دی عقیدہ مہدویت کو مزید اپنے بچوں جوانوں کے لئے ایک بات آگے کی واضح کر دوں میں کہ یہ جو عقیدہ مہدویت ہے جس کو تمام عالم اسلام قبول کرتے ہیں دیفنیشن میں آپ کی خدموں نے حرز کر دی دیفنیشن بیان کر دی کہ عقیدہ مہدویت کی ریفنیشن کیا ہے عقیدہ مہدویت کی ریفنیشن یہ کہ زمین ظلم و جور سے پور ہو جائے گی ایک آخر دور میں آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہ ہے عقیدہ مہدویت کی ریفنیشن تمام شیعہ و سننی اس بات کو قبول کرتے ہیں صرف اختلاف ہے صرف اختلاف ہے اب توجہ کیجئے کہ میں جو ابھی تک بات کی اس کو آج کی حد تک نتیجہ تک پہچا دوں میں کہ توجہ کیا اختلاف ہے اور یہ اختلاف بنیادی اختلاف ہے یہ یہ کوئی بہت جوزی اختلاف نہیں ہے ایسا نہیں کہ بھئی ہم سب��� LT کو قبول کرتے ہیں رصالت کو قبول کرتے ہیں قابل کو قبول کرتے ہیں سب کو قبول کرتے ہیں کوئی کاظروں کو نہیں چل رہی ہے بہت اشارے چل رہے ہیں صرف میں نہیں میرا امامتreading سید نہیں نہیں مجھے گرمی نہیں لگ آپ دو رکھنا خیال رکھتے ہیں محمد محمد صلوات محمد صلوات خوب توجہ فرمائے آپ نے یہ کوئی جزوی اختلاف نہیں ہے اسی مسئلے سے اختلاف ہے کیا ہے اختلاف پہلے یہ دیکھیں اختلاف مسلمانوں کا عقیدہ بتا دیا یہ عقیدہ مہدویت بتا دیا لیکن اختلاف جو بہتی بنیادی اختلاف ہے کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ پردہ غیبت سے آئے گا وہ زندہ ہے پردہ غیبت سے آئے گا باقی مسلمانوں کا عقیدہ جو زبانی عقیدہ ہے کتابی عقیدہ ہے لیکن واقعی ہے میں خود وہ لوگ پریشان ہے کہ اس کی دلیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ویان دو گا وہ جو ان کا عقیدہ ہے یا جو ظاہر کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ شخص پیدا ہوگا وہ شخص پیدا ہوگا لیکن یہ عقیدہ مشترہ عقیدہ ہے سمیلر ہے سب تمام مسلمانوں کے درمیان کہ زمین ظلم اور جوڑ سے پر ہو جائے گی اور ایک ہستی آئی گی ایک شخص آئے گا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا بس یہ اختلاف لیکن یہ اختلاف جوزی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیا اتھر آج کل جو وہ کہتے ہیں بھئی کیا فر پڑ جاتا ہے کیا فر پڑ جاتا ہے علی کو امام مانے یا نہ مانے سو وٹ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں سب ہی تو نماز پڑھ رہے ہیں سب ہی تو روزہ رکھ رہے ہیں نہیں ایسا ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے بہت ہی غلط تشبیح دے رہا ہوں میں تشبیح غلط دے رہا ہوں میں ایک ہے ایسا ہے جیسے نماز وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہے ایک ہے نماز بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تو آپ پر سو وات یہ کہتے ہیں تشویح غلط ہے کجا وضو کجا امیر المومنین یہ یاد رہت ہے ایسے قیامت کی دن جو اٹھایا جائے گا نہیں کہا ان کے وضو کو دیکھ کر اٹھایا جائے گا یہ امام اہم ہے ان کے امام کو دیکھ کر اٹھایا جائے گا پس توجہ کریں یہ جو مسئلہ ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ تمام مسلمانوں کے درمیان ایک عقیدہ مہدویت موجود ہے اور یہ جو فرق ہے کیا ہے فرق ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے یہ کوئی جزوی فرق نہیں ہے یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے یہ کوئی ایسا فری اختلاف نہیں ہے بلکہ توجہ کریں یہ ہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں امام نے زرارہ کو یہ کہا کہ خدا والے مطال چاہتا ہے کہ ایم تہل شیعہ کہ شیعوں کا امتحان لے گا اسی عقیدے کے ذریعے سے کونسے عقیدے ہیں عقیدے مہدویت نہیں عقیدے مہدویت میں تو سب مسلمان قبول کرتے ہیں کونسے عقیدہ کہ وہ زندہ ہے غیبت اتنی طولہ نہیں ہو جائے گی کہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا بعض کہیں گے شاید نہیں پیدا ہوئے ہیں یہ ہے خطرناک سائن یہ ہے غیبت کا امتحان شاید وہ پیدا نہیں ہوئے یہ ہمارے عابا و عجداد کہتے تھے ہم کو دلاسہ دینے کے لئے کیونکہ شیعہ ہمیشہ مظلوم رہے ہیں لہذا دلاسہ دینے کے لئے یہ کہتے تھے کہ ہمارا امام ہے پردہ ہے غیبت میں انشاءاللہ مسائلہ ہو جائیں گے نعوذب اللہ مسائلگ نعوذب اللہ مزرگ الحمدللہ اگر یہ مجلس حسینی اسی انداز سے بھرقرار رہی اس طرح ہمارے عابا و عجداد نے رکھی تھی تو یاد رکھی گا ہمارا بچہ اور جوہاں عقید ہے وہ مہدویہ عقید ہے جو شیعہ کا عقید ہے اس پر باقی رہے گا لیکن اگر ہم نے اس میں تصرف کرنا شروع کیا اس میں اگر انحراب دینا شروع کیا اس میں اگر تحریف کرنا شروع کیا اور اپنی حقوں کو استعمال کیا کہ بھئی یہ مجلس سے بہت ہو گئی یہ ذکرہ ولایت بہت ہو گیا یہ ذکرہ امامت بہت ہو گیا کوئی جدید بات کی جائے عالم اسلام پر بات کی جائے اگر ہم حقیقت کی حرام ہے یہ اگر ہم نے یہ بھائی آپ خود آئمہ اتھار علیہ وسلم کیوں تقرار کر رہے ہیں ہر امام آ کر اور انشاءاللہ آپ یہ خبر بیان کروں گا یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کو چھٹی امام نے فقط نہیں بیان کیا ساتھ امام نے فقط بیان نہیں کیا رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رسول سے لے کر گیارویں امام بلکہ بھارویں امام سب اس بات پر تاقید کر رہے ہیں تاقید کر رہے ہیں کیوں تاقید کر رہے ہیں اس لیے امام تقرار کر رہے ہیں ہماری مجلس میں تقرار ہو جائے امامت ارے کوئی نوی بات کر رہے، کوئی جدید بات کر رہے، کوئی آگے کی بات کر رہے یہ مسئلہ امامت انتہائی اہم مسئلہ ہے یعنی امام اس روایت جو آپ کی روایت آگی خبر بیان کی کیا انشاءاللہ مزید اس روایت کو پورا آپ کی سامنے کوٹ کروں گا بعد میں امام ہائلائٹ کر رہے ہیں فلسفہِ غیبت ہمارا جوان سوال کرتا ہے فلسفہِ غیبت کیا ہے فلسفہِ غیبت کیا ہے امام بیان کرے فلسفہ غیبت خدا شیو کا امتحان لینا چاہتا ہے کیوں شیو کا امتحان لینا چاہتا ہے اس کا فلسفہ بھی بیان کیا کیا آپ کہیں بھائی خدا کیوں ایسی مشکل میں گرفتار کر رہا ہے یعنی یہ کیسا امتحان ہے یہ امتحان نماز جوزے کا امتحان نہیں ہے کہ ایک کوڑا پڑ گیا ایک عذاب آگیا قبر میں عذاب آگیا اگر سے مثلا ایک نماز چھوڑنے پڑ نا کہ نماز ہمیشہ چھوڑنے پڑ لیکن کوئی ایک واجب کو چھوڑیا تو سزا مل گئی قبر میں سزا مل گئی نہیں یومن عدو قلع اناسن بھی امام ہم ان کی امام کی ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا سبان اللہ سبان اگر میں مرتے دن تر چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ہسی سال نوے سال اگر امام حجد کی امامت کو مانتا ہوں سلام اللہ علیہ کی لیکن مرنے سے پہلے میں شک کرتا ہوں پتا نہیں شاید ہمارے آبا حجدہ تھی کہو گا کوئی امام امام نہیں یہ ختم یہ اسی سال نوے سال ختم ضائع ہو گئے قیامت کے لئے اس کے سال اٹھایا جاؤں گا کہ مرتے دن کس امام کو مانتا تھا مرتے دن کس امام کو مانتا تھا یہ ہے مسئلہ امامت مزاق نہیں ہے یہ اور اگر ہم نے میں نے کہا نا اگر ہم نے ازاداری میں کمپروائز کیا اگر ہم نے اپنی مجالیس میں کمپروائز کیا اگر ہم نے اپنی مجالیس میں کمپروائز کیا یاد رکھئے گا کہ مولانا کہاں کی کہاں لگا رہے آپ کی نہیں میں بالکل صحیح لگا رہا ہوں یہ آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہے ایک دوسرے سے متصل ہے یہ ازاداری ہم کو امام محبی علیہ السلام تک لے جائے گی بس مسئلہ کہ رسول پر بار ہے ہر امام آ کر اسی مسئلے کو ہائلائٹ کر رہے ہر امام آ کر اس مسئلے کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو امپورنس دینی ہے خود ایمان امپورنس دینی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم سہل و آسان نہیں لے سکتے ہیں اور یہ یاد رکھے کہ میں واقعاً اگر کسی نے دلیل مانگی اور میں اس وقت مستحضر ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ ازاداری کا تعلق ہے اس سے اسی انداز سے ازاداری رہے کیوں ہمارے آباؤ اجداد کی ولایت قوی ہے کیوں ہمارے آباؤ اجداد میں مسئلہ امام مہدی علیہ السلام کی وہ مشکلات نہیں جو آج آ چکی ہے جو آ چکی ہے آج اس لیے کہ جب آپ امامت کو سمجھیں گے کہ امامت کیا ہے کہ زمین حجتِ خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے آج حجتِ خدا ہے ہم اپنی اقلوں کو استعمال نہ کریں کہ آج حجتِ خدا کیا کر رہا ہے یہ میری اقل ہے نا میری اقل کا حیاتہ ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حجتِ خدا کیا کر رہے اگر میں نے اس پر کانفرینس کرنا شروع کی تو کیا ہوگا نتیجہ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہوں اس لیے میں حجتِ خدا کیا کاموں کو کیچ نہیں کر سکتا ہوں میں حجتِ خدا کیا کاموں کو نہیں سمجھ سکتا ہوں جب ایک چیز سمجھ نہیں سکتا تو اس کی کانفرنس کا کوئی پائدہ نہیں ہے توجہ کریں یہ شوخی نہیں ہے آج نئے نئے امور کے اوپر کانفرنسیں بفتبو ہو رہی ہے کلو مالم یخرج من حازل بیتے فہوا باطل ہوئی ٹو بلس ٹو فور کلو مالم یخرج من حازل بیتے امام فرما دے جو بھی اس در اہلِ بیت کھال ہے اسلام کے علاوہ اس در اہلِ بیت کے علاوہ جو کچھ نکلا یہ سب باطل ہے ہم یہ دیکھیں حدیثِ معصوم کیا ہے آئے قرآنی کیا ہے امام کیا فرماتے ہیں کیا ذمہ داری ہے ہماری امام نے فرمایا ہمارے جد پر گریہ کرو اپنی اقلوں کو استعمال نہ کریں اور مختلف مرحائل بیان کیے گریہ کرو اگر گریہ نہ آ رہا ہوں کم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے محبتِ حسین شکل و صورت و تبدیل کر سکتے ہیں امام اسی پر ہمیں سواب عطا کر رہے ہیں اسی پر جزا عطا کر رہے ہیں نہیں اس سے بلکر کاؤ اسی پر بی بی راضی ہو رہی ہے بی بی اسی پر راضی ہو رہی ہے اگر آسو نہیں ہو رہے کیونکہ آسو آنا تو اختیار میں نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے رولے کا جیتو چاہ رہے ہیں حسین کی خوربت کو سوچ کر حسین کی مدلویت کو سوچ کر لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن بی بی راضی ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم نے کیسے شکل بڑھائی ہے میرے حسین کی خوربت کو سوچ کر اور امام آدھو ایمام یہی کہتا ہے آدھو ایمام کہتا ہے یہ اپنا شبیر انکون تباقیان لشتہ ہے اگر آنکھوں میں آنسو آگے اگر آنکھوں میں آنسو آگے تو اپنی نیت کو تبدیل کر دو اگر تمہارے生 اپنے باق کی مصیبت یاد آ رہی ہے اپنے باق کی مصیبت یاد آ رہی ہے کسی حیز کی مشیبت یاد آ رہی ہے اپنے مصیبت کو یاد کر کر دو امام برماد اپنے نیت کو تبدیل کر دو اگر کسی چیز پر رونے کا جیت جاہے تو تمام جیزوں کو چھانگو میرے اجند ہوسین کی مقی fasc갔 کو یاد کر دو ایمام نشریف انکون تباقیان لشتہ ہے کسی چیز پر رونے کا جیت جاہے موسیقی 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 موسیقی